ہیں کہ آج ہمارے وزیر خزانہ صاحب آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کی چلے گئے پھر اچھا پھر چلے گئے پھر چلے گئے یہ دیکھیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں پاکستان کی آہ میریسٹر آف سٹیٹ صاحبہ ہیں پاکستان کی تقدیر دیکھیں کہ یہ وزراء خازانہ جب بھی خالی مہنگائی غریب آدمی پہ مہنگائی ڈالنا چاہتا ہے تو اسیملی میں آ جاتے ہیں اور ان کو اس وقت پھر یہ اسیملی کے ممبران یاد آ جاتے ہیں جناب سپیکر چھترالی صاحب آپ بیٹھ جائیں پلیز آپ نے اپنے اس پہ بات کرنی ہے سر مجھے تو میرا بھی یہ دوسرا ٹینئور ہے اور میں دیکھ رہا ہوں دوہزار آٹھ میں بھی تھا یہ اس وقت جو ابھی اس سے پچھلے وزیر خزانہ تھے ترین صاحب وہاں پہ بھی تھے میں نے پاکستان کو ترقی میں نہیں دیکھا میں نے بجائے پاکستان یا پاکستان کے غریب بندے کو یا نوکرپیشا کو یا ہاری کو یا کسان کو یا بزنسمن کو کوئی فائدہ ملے میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے دو بندوں کو فائدے میں دیکھا ہے وہ جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا ایک بہت اچھا بینک کھول لیا اپنے وقت میں اے ریٹڈ تھا ٹریپل اے کر دیا اب مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ان وہ بھی آج کل ٹی وی پہ وہ ہوتے ہیں اور یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ان کو پتہ نہیں ہے سر یہ کہتے ہیں کہ آٹھا پہ اور وہ آٹھا بارہ آٹھ سو روپے اور بارہ سو روپے پہ بیس کلو کا تیلا ہوتا تھا آج سر چھتیس سو روپے کا مل رہے آپ کو تینتیس اور چھتیس سو چھتیس سو بلوجستان میں تینتیس سو آپ کو پشاور میں ملتا ہے ان کو میرے خیال میں چینی کا ریٹ پتہ نہیں ہے پہلے پچاس روپے کی چینی ہوتی تھی میں ہر ایک دور کی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں پچیس کی تھی پھر جب مسلم لیگ نون کا دور آیا تو اس وقت پچاس کی تھی پھر جب عمران خان کو دور آیا تو اس وقت پچاس ہی کی تھی پھر اب جب دور ہے تو ایک سو بیس روپے کی چینی ہے کلو مجھے بتائیں اس میں غریب بندے کو آپ کیا میں یوریا کا بیگ آپ کہتے ہیں ہم یوریا میں زمیدار اور مزاروں کو فائدہ دیتے ہیں آٹھ سو روپے کی بوری تھی عمران خان صاحب کے دور میں چھبیس سو کے ہو گئی ابھی تین تیس سو سین تیس سو پہ چلی گئی اس وقت یہ جو ڈی اے پی کا کات کی بوری تھی وہ تھی آہ بائیس سو تئیس سو کی پھر ہو گئی چھ ہزار پہ ملنے لگی عمران خان صاحب کے سات ہزار کی اب جب ہماری ضرورت ہوتی ہے مزاروں کی زمیندار لوگوں کی تو تیرہ ہزار روپے پہ ہمیں ڈی اے پی کی کات کی بوری ملتی ہے آپ اگر کارخانہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں اس کے ساتھ زمیندار اور غریب بندے کا کوئی آری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ہم پہ احسان نہ کریں آپ پاکستان کے ستر فیصد لوگوں پہ احسان نہ کریں یوریا آپ کے کارخانہ دار آپ کے اپنے ہوں گے کسی ادارے کے ہوں گے ہمارے نہیں ہیں آپ کارخانہ داروں سے لے لینا وہ تو ہمیں کوئی فائدہ دوائی آپ کو سر میں بتا دوں میڈم آپ میڈم منسٹر آف سٹیٹ صاحبہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں آج آپ ایک سو ستر پرسنٹ اگر پھر ایک ہم پہ کرز کا وہ جو اور بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں نے یہاں پہ تقریر کی تھی تو اس وقت کے یہاں پہ اس سے پہلے آپ سے پہلے ابھی ابھی سال دو سال پہلے تو اس کے وزیر اعظم کو بھی بہت بری لگی تھی اور اس وقت کے وزیر خزانہ کو بھی بری لگی اور آپ لوگوں کی بھی بری لگی گی جب دوائی کی شوگر کی پینڈال کی آپ نے قیمت دو روپے مہنگی کر لی آپ مجھے بتائیں جو پلتا پندرہ روپے کا ملتا تھا وہ اب ساٹھ اور سو روپے پہ ملے گا غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا ڈیاڑی ہوتی ہے سر آٹھ سو روپے میکسیمم آٹھ سو روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے سو یونٹ دیتے ہیں بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں اس غریب بندے سے آپ بیجلی کا بل لیتے ہیں سر اور آپ ہمیں گناہنگار کرتے ہیں ہمارے غریب ووٹروں کو کہ آپ پہ ہم بیجلی بل بڑھائیں گے سر تھوڑا سا انصاف تھوڑا سا سوچنا سا ہے راجہ صاحب آپ بھی سر آپ کا بھی دے ہی علاقہ ہے مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بیجلی بیجلی دیتے کہاں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے تو بیجلی نہیں ہوتی ذرا لوس لوسز کا وہ کرے انیس سو چپن کے تارے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہم ایم این ایس کا کام نہیں ہے اپگریڈیشن اور وہ کرنا ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں گیس پائپ لگاتے ہیں کیا یہ ہمارا کام ہے نہیں لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر اور وہ ادارے وہ افسران غریب بندے کو بیجلی نہیں ہوتی ہماری ماں بہنیں بیجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بیجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے سیلریز ساٹھ لاکھ روپے ایک ایک افسر کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کو لینڈ ٹروزر اس کے ساتھ اس کو پیٹرول اس کے ساتھ اس کو فائف سٹار ہوتیل اس کے ساتھ آپ اس کے بچوں اور اس کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بوجھ آپ جب بوجھ دیں گے یہ جو 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 چیز آپ لا رہے ہیں نا سر یہ یہ والی چیز ہے جو آپ نے ہمیں پیش کی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر مجھے بتائیں یہ آپ غریب بندے پہ پکڑیں نہ جا کر تین سو کنال والے گھر کو بھی پکڑیں اپنے آپ کو یہ اور لیڈران کو بھی پکڑیں ان سے بھی پوچھیں ٹیکسٹ کا ذرا پوچھیں آپ کہتے ہیں اگر یہ ہم امیر لوگوں پہ آپ نے کون سے امیر پہ لگایا ہے آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سارے چور پڑھ رہے ہوئے کارخانہ دار سے کون نشوت لیتا ہے اس کو چوڑتا ہے میں تو نہیں وہ کرتا ہوں تو سر میری عرض یہ ہے کہتے ہیں زرد تیرکیاتی بینک کے کر دیں میں معاف کروں گا کہاں پہ کرزیں معاف کر دیں جہاں پہ تو سہلاب آئے ہیں ان کے تو آپ نے کرزیں نہیں معاف کر رہے آپ یہ غازی خان یہ ڈیرہ غازی خان کے آپ یہاں پہ سندھ کے میرے بھائی ان سے ذرا پوچھئے گا بلوجستان کے وہاں پہ سہلاب آیا ہے کتنے کے کرزیں آپ نے معاف کی ہیں آپ نے ان کو کیا سفیت دیا ہے کچھ دیا ہے نہیں سر تو میری عرض یہ ہے سر وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ائر فیر پہ پچاس ہزار سے روپے سے ٹکٹ جب مہنگا ہوگا تو وہ اس پہ بیس پرسنٹ ہم ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سر آپ دیکھی گا آپ سب ٹیکسز آپ کے سب سے زیادہ ہیں ہر چیز میں پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ ٹیکسز ہیں کوئی بینیفٹس نہیں ہے اگر آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو کوئی بینیفٹ بھی لگاؤنا یہاں پہ ہم خالی ہمیں عوام اس وقت یاد ہوتی ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہو تو اس وقت جب جس وقت آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس وقت آپ کو سر یاد نہیں آتی میری عرض یہ ہے سر کہ غریب کے لیے خالی نعرہ مت لگاؤ غریب کے لیے سوچو بھی بجلی مہنگی کرنا یہ زیادی ہوگی آپ لگائیں کہ انڈسٹریلز پہ زیادہ لگائیں نا سر انڈسٹریز والے ہیں پکڑیں اس پہ بجلیزے اس کو کیوں سبسیڈی دے رہے ہیں لیکن اگر ایک جس کا کچھا گھر ہے جس کے گھر میں دو پنکے ہیں سر جو کہ پندرہ ہزار روپے سیلوری لیتا ہے یا یہاں پہ یہ جو پی اینڈ کڑے ہیں ان غریبوں کا کیا گناہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ ٹیکس لگائیں گے اور یہاں پہ یہ شادی ہال سر مطلب ایک مسلمان کا اور کوئی وہ تو نہیں ہے یہ شادی کر کے اور اس میں اکٹے کوئی پارٹی واتی والے نہیں پارٹی والے پہ لگائیں لیکن مجھے بتائیں سر کہ شادی یا اس میں بھی آپ جو سنت رسول کا وہ ہے اگر لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا ایک شرعی وہ ہے لوگ اگر آتے ہیں اور اس میں سب اکٹے ہو کر اس کو کھانا کے لیں گے اور اس پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اس وہ وہ مارکی والا وہ ہوتیل والا وہ دکاندار خدا کی قسم سر ہم لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے ٹیکس کلیکشن والے چور ہیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ چور ہیں ہم لوگ ٹیکس پاکستان کی عوام ٹیکس دیتے ہیں سر آپ کی ادارے آپ ذرا ایف بی آر کو ذرا پہلے لگام ڈالیں نا سر گرین چینلز پہ آپ کے وہ سمنگلنگ ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ آپ یہ وزیر خزانہ صاحب سے میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے قانون کے تحت ڈالر مافیا کے ساتھ نیگوسییشنز کی کون سے قانون کے تحت آپ نے دو سو پچتر روپے پہ ڈالرز ان کے پاس لے کے گئے کون سا قانون تھا مجھے بتائیں اور کون ہے اس ملک کا مالک جو کہ افغانستان کو ڈالرز سمنٹ کے بوجھے اور یوریا کی بوجھے بوریوں میں لے جاتا ہے میں تو نہیں ہوں سر نہ آپ ہیں تو وہ کون مالک ہے اس مالک سے پوچھا جائے کہ یہ ڈالرز کیسے افغانستان کو جاتے ہیں یہ یوریا کیسے جاتا ہے یہ آٹا کیسے جاتا ہے میرے بلوجستان کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے خیبر پختونخواہ کے بھائی کے لیے نہیں ہے میرے صدرن پنجاب کے بھائی کے لیے نہیں ہے لیکن وہاں پہ افغانستان اور اس کے لوگوں کے لیے آٹا اور یوریا ہے میرا یہ افغانستان ملک نہیں ہے میری لائیبیلیٹی افغانستان نہیں ہے برادرم ملک ہے لیکن میرا ملک یہ پاکستان ہے میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے اور اس لوگوں کے غریب لوگوں کے ساتھ ہے تو سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ان کی منسٹر صاحب کو اگر یہ ایسے یہ جو معایدے ہیں عمرانی معایدہ ہوا یا ڈار والا معایدہ ہوا اس ہاؤس میں آنا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سا ارادے کی ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں چاہے وہ ایٹم بم ہو چاہے وہ اور چیزیں ہو چاہے افواج پاکستان ہو اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے اس لیے آئی ایم ایف کے جو معایدے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے چاہے عمران نیازی نے کیا ہے اور چاہے وہ آگے والے ہیں وہ سارے اس پارلیمنٹ کو یعنی چاہے وہ نیشنل اسیملی اور سینٹ ہو ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی کوئی کوئی کر دیں یاد رکھے گا ان سب پارٹیز کو اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ تین سمز یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر چار سو ستر بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے ایک سو ستر فرنٹیر کانسٹیبلری پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس کیونکہ وہ سابق کا پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا اس کے لیے میرا پیٹ کٹا جائے گا میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کٹا جائے گا تو یہ ذرا آپ سوچیں آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں آپ ہم سمپلیسٹی لائیں گے ہم وہ کریں گے آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے ایسے نہیں ہے میں آئی ویل نیور بی اپارٹ آف سچ بل انلیس انٹل آئی سی دھا آئی ایم ایف بوت بوت دھا بلز اے ان سیکنڈ تنگ یہ جو مہنگائی کا ہے نصر خدا کی قسم یہ سیٹ کیا دس سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا شکریہ سر پاکستان زندہ بار شکریہ